فیرون نمرود میں کسے بھی ایسے شیطان کی بات کروں ابلیس یا پھر تھوڑا سا اگر ہم ہسٹری کو جانے ڈانلڈ ٹرمپ باراک اوبامہ فارمر پریزیڈنٹ عمران خان یا پھر ہمارے سامنے کوئی بھی ایسا ریپریزیڈنٹیٹر ہو کہ جو اپنی گفتگو اور اپنی پاور سے لوگوں کو قائل کر دے جیسا کہ فیرون ابھی تک آیا نہیں ہے لیکن اس کی پوری کی پوری سٹوری موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور کے آپ سے جو ایک بار ملاقات کرتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ہو جاتا یا دشمن ہوتا یا دوست بن جاتا یعنی کہ وہ اٹریکشن اتنی سٹرونگ تھی کہ جو دیکھتا تو پس وہ دیکھتا ہی رہ جاتا مائی ڈیئر فرینڈز لیکن اگر آپ کے ساتھ میں ایک ایسی طاقت شیئر کروں نا کہ جس نے یہ کیا بولا جس نے بولا کہ ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے لیکن صرف ایک ذات فنا نہیں ہو سکتی ایک ذات نہ سو سکتی ہے ایک ایسی ذات جس کی طاقت اتنی وسیع ہے کہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے کیونکہ اس نے جو طاقت ہمیں دی ہے وہ بھی اس کی انایت ہے اللہ تعالیٰ خیر میں اس کو پوائنٹ آؤٹ زیادہ کیوں کر رہا ہوں کیونکہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پیسے اب صفیہ اکرام کا یہ ایک ارشاد ہے کہ ہمارے پیسے ہمارے بیوی بچے ہمارا گھر بار یہ ہمیں ککھ بھی کام نہیں آئے گا ہم چاہے جتنا بڑا گھر بنا لیں جتنی زیادہ شادیہ کر لیں جتنی زیادہ بچے پیدا کر لیں یا ہم جتنا اپنا کاروبار پوری دنیا میں پھیلا دیں ہمیں ایک نہ ایک دن یہ سب کچھ سمیٹنا نہیں ہے بلکہ ہمیں چھوٹی سی زمین میں گڑ جانا ہے دفن ہو جانا ہے اگر کافروں کا تھوڑا کانسیپٹ شیئر کروں یا نون مسلم کا تو وہ کہتے ہیں کہ بس بندہ مار گیا تھے مار گیا بندہ مار گیا تھے کہانی ختم کوئی صاحب کتاب نہیں یا بے صاحبہ کام کرو تھے صاحبہ ہی نہ ہوئے یہ ساری غلط گلہ نہیں کیونکہ اگر میں آپ کے ساتھ بہت شوٹ شیئر کروں چونکہ ٹائم اتنا نہیں ہے ڈسکشن کا اس کی وجہ کیا ہے کہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور اس تیز رفتار وقت میں اگر ہم لمبی ڈسکشن کریں گے تو اس کا کیا صاحبہ چینل کا مقصد مر جائے گا اور کیا صاحبہ چینل بھی بیمار ہو جائے گا میں آپ کے ساتھ اپنے بالکل آخری خیالات شیئر کروں تو جب ہم یہ مانتے ہیں کہ ہاں یقینا ہمیں ایک نہ ایک دن اس رب کے پاس ضرور جانا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اس خالق کے پاس ضرور ہمیں جانا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور یہ کیسے ہوگا جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات اور ہم ذرہ برابر نمک کی چٹکی برابر ہم اپنے اندر غیرت جگانے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں مرنا ہے ہمیں مرنا ہے اور ہمیں مرنا ہے اپنا آپ سب بہت سارا خیال رکھیں سب چیزیں فنا ہو جانے والی ہیں صرف ایک معبود اللہ تعالیٰ پاکی رہے گا السلام علیکم